اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو کیا حال چالے امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلیے جی ایک زبردست رییکشن کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنی ہے لائک شوری کمیر سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اچھا جی اب ہی تھوئی دے پہلے میں اٹھی تھوئی دے تو یہ میں خیال میں کوئی دو گھنٹے ہو گئے ہاں دو گھنٹے ہو گئے فضل میں نے پڑھی ہے اس کے بعد جو ہے بچوں کو سکول بھیجا تو میں نے جیسی یوٹیوب کھولا تو مجھے دو نوٹیفیکیشن ملے اور مجھے میسیجز آئے کہ ڈیڈی گھٹیا انشان نے جو ہے پھر سے عورت کی تظلیل کیے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے جا کے جو ہے ان کی وائف کا جو ہے مطمئن کی جو ایکس وائف ہیں وہ ان کا ویڈیو جا کے دیکھا آئیشہ کا ویڈیو دیکھا اس کے بعد میں نے اس کیا بولے یا یہ کسی دلے سے بھی گیا گزرا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے آئیشہ کا ویڈیو پہلے آئیشہ کا دیکھا پھر اس کا دیکھا آئیشہ نے بولا کہ اس نے مجھے میسیج کیا جو بھی تھا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ بچے سے ملنے آ رہا ہے روبینا بھی اس کے ساتھ پلان میں شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے مل کے جو ہے علی کو بھگانے کی پلاننگ کر رہے تھے تیاری میں لگی ویڈے ٹکٹ وغیرہ کر لی تھی اور جو ہے اس کے سرسور شوہر بچے سب کو گالیاں والیاں دے کر جو ہے وہ بدہ جو ہے اپنی اوقات دکھا کے سائٹ پہ ہو گیا کیونکہ ازائیسی بات اس کے ساتھ موٹی مجھ تھی وہ چھمیاں تھی اس کے ساتھ وہ کاتل دونوں کاتل گئے تھے وہاں پہ اس کے بچے سے ملنے کے لیے بچے بلکہ بچے کو وہاں سے اٹھانے کے لیے گئے تھے اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے دیکھا ولوگ کے اندر وہ جو علی ہے ماشاء اللہ سے علی جو ہے دیکھیں اس کا جو باڈی لینگویج ہے اور جو اس کا چہرہ ہے نا دیکھیں یہاں پہ نا حق سچ کی بات کرنا ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں کس کی سائٹ لینی کس کی نہیں ہمیں صرف علی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے مجھے جو لگا پرسنلی مجھے اچھا لگا علی کو دیکھ کے کس طریقے سے وہ فریش ہے بلکل اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے وہ جو لڑکے وہاں پہ اسی کے ایچ کے دو لڑکے ہیں وہاں پہ وہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش ہے تو ایک اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ علی نہیں جانا چھاتا وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ علی کے چہرے پہ ایک رونک دیکھ رہی ہے جو کافی پہلے جب اس دلے نے شادی کی تو وہ بلکل غائب ہو گئی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے تھے ان کے گھر کا محول بھی ٹھیک نہیں ہے سارے بچے بھی بیمار ہیں اور گھر جو ہے بلکل بند بند گھر ہے وہاں پہ کوئی دھوپ وغیرہ نہیں آتی تو بھئی ماں سے زیادہ تو بچے کی کوئی زیادہ کیئر نہیں کر سکتا تو علی جو ہے مجھے اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سیٹ لگا تو بزہر سی بات ہے اور دوسری بات یہاں پر جو ہے ڈیڈی آکے جو ہے وہ عورتوں کی تظلیل کرتا ہے گالیاں دیتا ہے میں ایک چیز بتا دوں آئیشہ نے بہت ہی اچھا کام کیا یہاں پہ کہ کوٹ پہ جو ہے ملنے کو بولا کہ آپ کوٹ پہ آکے ملو اور جو ان کے لائر ہیں ان سے انہوں نے سجیس کیا کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے بولا کہ آپ علی کو دکھاؤ اس وقت میں آئیشہ کو یہ بولوں گی کہ آئیشہ علی کے ماملے میں میرے خیال سے سب ہی تمہارے ساتھ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف علی کے ماملے میں ٹھیک ہے باقی نہیں only علی کے ماملے میں یہ clear کر دوں علی کے ماملے میں آپ کے ساتھ سپورٹر بھی ہیں اور شاید مجھے لگتا ہے ہیٹرز بھی ہیں اس ماملے میں کہ علی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے علی کو ویڈیو میں دکھانا ہے نہیں دکھانا وہ آپ کی پروپرٹی ہے آپ کی مرضی ہے آپ دکھاؤ نہیں دکھاؤ آپ کا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ دکھا رہے تو یہ اچھی بات ہے آج مجھے علی دیکھنے کو ملا میں نے ویڈیو ہی علی کی وجہ سے دیکھا اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ صحیح ہے خوش ہے سیٹ ہے کیا ہے مجھے تو علی بالکل سیٹ لگا تو ظاہر سی بات ہے میرا تو ابھی بھی یہی سیجیشن ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے علی کے آنکھیں کیا بول رہی تھی علی کا باڈی لینگوچ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں اس گھر کا محول حد سے زیادہ ڈسٹرب ہے جو کہ سارے بچے بیمارے فادیہ کا ویڈ دیکھو کتنا کم ہو گیا اور کیا بولتے ہیں بابر کے بیٹے کا ویڈ کتنا کم ہو گیا دعا کا ویڈ کتنا کم ہو گیا بچے سارے بیمارے اوپر سے وہاں پ فاطمہ بھی بیمارے تو میرے خیال سے علی کو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے بہت ہی اچھا سٹیپ آپ نے لیا ٹھیک ہے جی یہ تھا میرا آئیشہ کے اوپر ریویو ریاکشن ابھی آ جاتے ہیں ذرا اس قاتل پہ اچھا جی قاتل آپ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے پھر سے عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں بولے جا رہے ہیں گھٹیا انسان تمہیں ذرا شرم نہیں ہے کہ وائٹی پر آ کے تم مطلب اگر تمہارے بس میں کوئی عورت نہ ہو تو تم فوراں عورتوں کو گ گندہ کرنے لگ جاتے ہو تم ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو نا اگر مرد ہو سچ میں مرد ہو تم مردوں سے لڑو تم عورتوں سے کیوں لڑتے ہو جب بھی دیکھو عورت کے اوپر ریاکشن دینے بیٹھ جاتے ہو چاہے وہ ہیٹر ہے چاہے وہ سپورٹ ہے تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا تم ہوتے کون ہو کسی کو بکواس کرنے والے تم کہہ رہے تھے کہ تم وہاں سے بھاگی تھی تمہارے اتنے یار تھے تم نے جو ہے اپنے یار کے ساتھ مل کے م مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور میں الحمدللہ اپنے حقوق پورے کرتا ہوں میں نے تو اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے تم آئیشہ کی اوپر بات کر رہے ہو آئیشہ کی اوپر بات کر رہے ہو کہ وہ بھاگی ہے یا اس نے شادی کی اس نے تو جو کیا سو کیا وہ بہت پرانی بات ہے دس سال گزر گئے گرو آپ کھڑے ہو بڑے ہو جو باس کر دو پرانی چیزوں پہ کیوں یہاں پہ بیٹھ کے تفسریں کرو علی کا میٹر ہے تو صرف علی پہ بات کرو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کر رہے ہو اس نے توبہ کر دی ہوگی اللہ نے اس کو ماف کر دی ہوگا تم ہوتے کون ہو کسی کی بارے میں یہاں پر بیٹھ کے بکواس کرنے والے وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکی پر پہلے کی بات کری ہو ابھی کی نہیں وہ اس کو احساس ہوگیا وہ اپنے بیٹے کو لے گئی اب اس کو احساس ہے وہ عمر پہ گئی ہے اللہ کے در پہ گئی ہے مافی مانگی ہوگی اللہ نے ماف کر دی ہوگا ساری چیزوں میں اگر تمہاری باتیں سج بھی ہیں اگر یہ باتیں سج بھی ہیں مجھے نہیں بتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے لیکن اگر یہ باتیں سج بھی ہیں اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے لیکن اس وقت اپنے بیٹے کے لیے وہ ایک ایک بولتے ہیں نا کہ بلکہ شیر نہیں کی طرح دھاڑی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے رکھ رہی ہے تو تم ہوتے کون ہے اس کو اتنا گندہ بولنے والے تم ہو کون جو جب دیکھو عورتوں کی تظلیل کرتے ہو اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم تو بھاگی تھی گھر سے تمہیں تو یہ تم نے اس کو بھی لوٹا ہے تمہیں گاڑی بھی اس نے دیکھے دیئے اب اباسی کی بات کر رہے ہیں جو عائشہ کے ہزمنڈ ہے اور مطلب یہ یہاں پہ بول رہا ہے کہ نا یہ کہتا ہے کہ مجھے نا گجریلے میں زہر کی گولیاں دے کے مارنے کی کوشش کی تھی پر تم تو زندہ ہو مرے کیوں نہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے تم تو ابھی تک زندہ بیٹے ہو ہاں البتہ آسم کو تم نے ضرور قتل کیا ہے تم نے اور تمہاری چھمیہ نے تم نے اور تمہاری چھمیہ نے آسم کو قتل کیا پہلے اس کا تو جواب دے دو چھڑو عائشہ کو عائشہ نے کیا کیا ہے دس سال پہلے تم نے کیا کیا تم تو زندہ بیٹے ہو خوش پاش ہٹے کٹے مشٹنڈے بیٹے ہو تم تو زندہ ہو تمہارا تو ایک بال بھی باقا نہیں ہوا البتہ آسم کو تم نے اور تمہاری چھمیہ نے قتل کر دیا ہے نا جو تم نے تم گجریلے کی بات کر رہے کہ گجریلے میں زہر کی گولیاں مجھے دے کے مارنا چاہتی تھی تم نے تو پوری دے گے خیرات کی ہیں وہ آہ زردے کی اور کیا بولتے ہیں متنجن کی جو تم نے دے گے خیرات کی ہیں جو آسم کو تم نے اور تمہاری چھمیہ نے قتل کیا جو ایکسٹرا میریٹل افیر جو تم اس کے اوپر ازام لگا رہے ہو جو بھی تھا دس سال پہلے اس نے معافی مانگ لی ہوگی تم نے کیا کیا پہلے اپنا بتاؤ ابھی ریسنٹ لی کیا ہے تم نے تمہیں تو اتنا ٹائم نہیں اور تم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ تو بیغیرت ہے وہ تو ہی بیغیرت میں تو الحمدللہ اپنی دونوں بیویوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں کیا حقوق پورے کی ہیں کیا کیا ہے تم نے اپنے بچیوں کے وزن دیکھو کتنے کم ہو گئے ان کی حالت کتنی خراب ہے ان کی طبیت کتنی خراب ہے تم نے کیا کیا ایکسٹرا میریٹل ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تم نے چلائے اس کو کہہ رہے ہو کہ تم نے کسی کا گھر خراب کی تو تم نے کیا کیا ہے اپنے گریبان میں دیکھو اس نے تو جو کیا جو کیا جو دس سال پہلے گزر گیا اس کو اس کو اللہ نے معاف بھی کر دیا ہوگا تیرا برا ٹائم ضرور شروع ہے وائٹی پہ ہے ریال لائف میں بھی شروع ہے کوئی مو نہیں لگا رہا بیوی نے بلوک کر کے رکھ دیا بچیوں سے کوئی بات نہیں کرنے دے رہا تمہاری یہ اوقات ہوگا یہ کتے والی ہو رہی ہے کیوں اور تم کیا کر رہے ہو بالکل انجوائے کر رہے ہو ہنی مون انجوائے کر رہے ہو اور پرواہی نہیں ہے بھئی یوٹیوب کے انکم آتی ہے آیاشیوں میں اڑا دیتے ہو اپنی چھمیاں کے ساتھ مل کے ہے تم نے کیا کیا ہے تم اس کو بار بار کہہ رہے ہو کہ تم گھر سے بھاگی تھی تم چلی گئی تھی تم یہ کر لی تھی تو ایک بات مجھے بتاؤ تمہاری ماں نے کیا کیا ہے اور تمہاری بہن نے کیا کیا ہے میرا ارادہ تمہاری بہن اور ماں کو گندہ کرنا نہیں ہے میں تمہیں احساس دلاری ہوں کہ کس طرح عورتوں کی تظلیل کر رہے ہو اور کس طرح عورتوں کی کریکٹر سیجنیشن کر رہے ہو تو تمہاری بیوی نے بھی تمہاری بیوی کہہ رہی ہوں تمہاری ماں نے بھی وہی کام کیا ہے تم نے خود ہی اس کو بولا تھا کہ تم بھاگ کے چلی گئی تھی تمہاری بہن نینہ نے بھی یہی کام کر رہا ہے ہے نا تو پہلے اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ لو جس کو تم نے خود ہی آکے وائٹی پہ گندہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کسی اور عورت پہ انگلی اٹھانا اب تمہیں اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ وہ عائشہ سے تمہیں ملنے نہیں دے رہی علی سے ملنے نہیں دے رہی تو جب نہیں ملنے دے رہی تو تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بھائی کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بیٹا ہے اور تم لیگل ہی جا کے مل لو اگر تم اس کو سنبھال سکتے ہو کوڑ کے تحت جاؤ تم یہ دھمکیا پھمکیا کیوں لگا رہے ہو کمزور انسان ہمیشہ وائٹی کا ہی سہارا لیتا ہے اور وہ وائٹی پہ ہی آ کر اپنی بکواس کرتا ہے جیسے آہ صدمہ بی بی آئی تی مطلب سلیمہ بی بی آئی تی وائٹی پہ انصاف مانگنے کے لیے پورے خاندان کو بدنام کر کے چلی گئی اور جب سے وہ آئیے وائٹی پہ اور زیادہ ان کی تظلیلیں ہونا شروع ہوئے پہلے بھی گندے تھے ابھی بھی گندے تو اور یہاں پر جو ہے آہ یہ ایک بات ضرور بولوں گی کہ ستارہ اور فاطمہ سمیرہ ان تینوں کو نکال کے ان تین عورتوں کو نکال کے اور ان کی مدر کو بھی نکال کے تمہارے پورے خاندان کی جو مطلب جتنے بھی لوگ ہونا تم لوگ سارے گندے ہو ٹھیک ہے جی تم لوگ سب کے سب گندے ہو تم لوگ کی کوئی اوقات نہیں ہے تم لوگ کی کوئی دین ایمان نہیں ہے ساری زندگی ابھی پھر تم نے جو ہے جادو اور تعویز اور بابر کے بیٹے کی تعویزوں کی بات کری ہے تو آپ لوگوں کی زندگی تعویزوں پہ شروع ہوتی ہے اور تعویزوں پہ آکے ختم ہوتی ہے شرک پہ شرک کرے جا رہے ہیں شرک پہ شرک کرے جا رہے ہیں اور اللہ کی لٹھی بے آواز ہے اور شرکی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے جو اس وقت تم لوگوں کے پورے خاندان کا اور ہے کیونکہ تم لوگ اللہ کے آگے کسی کو شریک کر دیتے ہو جس کی سزائیں تم لوگوں کو وائٹی پہ ہی مل رہی ہیں بدنامیاں تم لوگوں کی اور یہ سکون تم لوگوں کا برباد دعاو ہے آخر کیوں کیونکہ تم لوگ شرک کرتے ہو نماز تم لوگ کی ہوتی نہیں ہے آج پھر انہوں نے تعویزوں کی بات کری ہے ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے ذرا حیاء نہیں ہے یہ سارا خاندانی ایسا ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ وائٹی پہ آکے عورتوں کی تظلیل کرنے لگ جاتے ہیں ڈیڈی مرد بنو اور مردوں سے لڑو مرد بنو لیگل جاؤ علی کو لیگل لو تاکہ کہ کوئی بھی تم پر انگلی نہ اٹھائے لیکن نہیں ڈیڈی نے آکے اپنی گھٹیا حرکتیں کرنی وہی دلہ پنکو کرنا ہی ہے سوری میں یا گالی دے رہی اس کو کیوں کہ اس نے جو ہے ایک عورت کے اوپر کیچڑ اچھال آئے پھر سے جس کا دل کرتا ہے آ جاتا ہے عورت پر کیچڑ اچھال کے چلا جاتا ہے تو پہلے جو ہے اپنی ماں کو دیکھو اپنی بہن کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے فاطمہ کے ساتھ پھر اوروں کے اوپر انگلی اٹھا ہوں اور اگر اس کے شہر نے اس کو گاڑی دلا کے دی ہے یا وہ اپنے بیٹے کو دکھا رہی ہے ویڈیو میں تمہیں کیا پرابلم ہے تم بھی تو دکھا رہے ہو تم نے بھی تو کانٹینٹ کے لیے شادی کی ہے تم نے بھی تو کانٹینٹ کے لیے پورا قتل کر دیا ہے آسم کو مار دیا تم نے اور چھمیاں نے مل کے روز آکے یہ سوال کرتی ہو مجھے جواب ہی نہیں ملتا وردہ خان کو جواب ہی نہیں ملتا یار تم لوگ جاؤ تھوڑا انسٹا میں انسٹا کہہ رہی ہوں تھوڑا انسٹا ٹک ٹاک جو بھی پوسٹیں وغیرہ لگاتے ہیں نیچے ذرا کانٹ دو کرو کہ تم وردہ کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے تم نے قتل کیوں کیا ہے اس کا تم نے کیوں مارا اس ماسوم انسان کو تم نے کیوں اس تیم بچوں کو یتیم کر دیا جو تم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے عورتوں کی تظلیل کر رہے عائشہ کے اوپر بھونگے جا رہے ہو گریبان میں دیکھو یہ جو گریبان ہے نا اس میں دیکھو پہلے کہ تم کیا ہو ٹھیک ہے کسی بھی عورت کو گندہ کرنے سے پہلے نا اپنے آپ کو دیکھو کسی کو دھمکیاں مت دو لیگل جاؤ لیگل جاؤ آئی پاس سمجھ میں میری دعا ہے تمہارے لیے دعا تمہارے لیے نہیں علی کے لیے علی تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے نصیب میں نہ ہو علی اپنی ماں کے ساتھ بڑھا ہو اور اپنی ماں کے ساتھ رہے میری دلی دعا ہے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل اتنا برائٹ کرے اتنا زیادہ اس کو اوچائی کی طرف لے کر جائے نا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کہ میرا باپ نے اس سے وائٹی پہ آکے اور تو کی تظلیل کی اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اتنا اتنی حمد دے کہ وہ ہر عورت کی عزت کرے آمین یہ میری دعا ہے اس بچے کے لیے تو یہ بھوکنا بھن کر دو یا بکواس کرنا بھن کر دو اور یہاں پر آکے کہ ارے کل میں اس کے اور یار لے کر رہوں گا اور لوگوں کو لے کر رہوں گا تو کیا ہوگا لوگ تمہیں تمہیں پہ تھو تھو کریں گے اچھا ہے تم کرو تم پہ تو اور کیس بن رہے آئیشہ تم پہ کیس کر سکتی اور آئیشہ تمہیں اس کے پر اس کی ہر ویڈیو کو ویڈیو کو ڈاؤلڈ کرنا چاہیے آگے جا کے جو ہے تم اس کے پر ایکسٹرا کیس کر سکتے کہ یہ مجھے ڈی فیم کر رہا ہے تو یہ واقعی ڈی فیم کر رہے وہ تو آکے جو ہے نورمل اپنی ولاغنگ کر کے سائٹ پہ اور یہ بچے کو لے کے بچے کے معاملے میں میں صرف آئیشہ کے ساتھ ہوں اس کے علاوہ آئیشہ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ سیف ہینڈز میں رہے اور ماں سے زیادہ سیف ہینڈز کسی کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو تم اپنی بکواس بن کرو اور مجھے میری سوالوں کا جواب دو کہ تم نے چھمیا کے ساتھ مل کے آسم کا قتل کیوں کیا ٹھیک ہے چلی جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ